اب ہم ڈین اے میں اگلی وشلیشن پہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا مہا کمب کھیل کا ہونے والا ہے اب سے چار دن بعد لیکن اس سے پہلے بہت سارے ویواد اس مہا کمب کو لے کر جڑ گئے ہیں اب سے چار دن بعد شروع ہونے جا رہا ہے 32 دیشوں کے بیچ ہونے والا مہا مقابلہ فیفا ورلڈ کب دو ہزار بائیس لیکن اس سب سے بڑے ایو جن کو لے کر بڑے ویواد بھی شروع ہو گئے ہیں فوٹبال ورلڈ کب کے 92 سالوں کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہے جب اس کا آئیوجن عرب دیش میں ہو رہا ہے فوٹبال ورلڈ کب کھیلنے والے 32 دیشوں میں سے 27 دیش ایسے ہیں جن کی سنسکرطی عرب دیشوں سے بلکل بھن ہے ان دیشوں کے کھلاڑیوں اور یہاں کے فینس کو وشوکب کے لیے قطر آنا ہے جہاں اسلامی روڑی وادی نیم چلتے ہیں یہی اس بار کے فوٹبال ورلڈ کب آئیوجن کی سب سے بڑی بادہ ہے اس بار فیفا ورلڈ کب 2022 کا آئیوجن قطر کی رازدانی دوہا کے آٹھ اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے لیکن اس آئیوجن کو لے کر کئی یوروپیے اور دکشن امریکی دیش قطر اور ان سے جو نیم ہیں نیم قائدے ہیں ان کا ویروت کر رہے ہیں قطر کو جب سے ورلڈ کب کا آئیوجن کا ٹکٹ ملا ہے تب ہی سے اس پر ہر دن کوئی نہ کوئی ویواد ہو رہا ہے فوٹبال ورلڈ کب آئیوجن کے لیے قطر کو چنا بھی جانا بھی ایک بڑا ویواد کا کارن بن گیا دراصل قطر کی خود کی فوٹبال ٹیم نے آج تک ایک بھی ورلڈ کب نہیں کھیلا ہے سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے تو سب سے پہلے ہم اس آئیوجن کو لے کر ہو رہے ویوادوں کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ قطر میں ہونے والی اس مہا آئوجن کو لے کر فوٹبال فینس کیوں گصے میں ہیں قطر میڈلسٹ کا ایک چھوٹا سا دیش ہے جہاں آج بھی راجشاہی چلتی ہے اور قطر کا چھترفل گیارہ ہزار چھہ سو دس ورگ کلومیٹر ہے چھترفل کے معاملے میں یہ بھارتی راج مگھالے سے بھی آدھا ہے اور آبادی کے حساب سے دیکھے ہیں تو بھی قطر ایک چھوٹا سا دیش ہے جہاں کی آبادی ماتر انتیس لاکھ تیس ہزار ہے بھارت کے ممبئی شہر کی آبادی ہی دو کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہے یعنی ممبئی میں قطر کے مقابلے سات گناہ زیادہ لوگ رہتے ہیں صرف یہی نہیں قطر بھلے ہی فوٹبال ورلڈ کپ کا آئوجن کرنے جا رہا ہوں لیکن قطر میں کبھی بھی فوٹبال کلچر مجبوط رہا ہی نہیں ہے اس بار قطر پہلی بار ورلڈ کپ بھی اس لیے کھیل پا رہا ہے کیونکہ وہ اس کا آئوجن کرتا دیش ہے اور فیفا کے اتحاس میں یہ دوسری بار ہے جب کوئی دیش صرف اس لیے کولیفائی کر پایا کیونکہ وہ دیش ورلڈ کپ کا آئوجن تھا اس سے پہلے ورش 1934 میں اٹلی بھی اسی طرح سے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کولیفائی کر پایا تھا لیکن وہاں آپ کو بتا دیں کہ اٹلی میں فوٹبال کا کلچر کافی پرانا ہے اور چار بار ورلڈ کپ بھی وہ جیت چکا ہے ورش 1934 میں اٹلی کولیفائی نہیں کر پایا تھا تب آئوجن ہونے کے ناتے اسے کولیفائی مان لیا کیا تھا لیکن قطر آج تک ورلڈ کپ کے لیے کولیفائی کبھی نہیں کر پایا ہے یہ اس کا پہلا ورلڈ کپ ہوگا کیونکہ وہ آئوجن ہے ویسے فوٹبال ورلڈ کپ کے آئوجن کو لے کر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس دیش کی آبادی ہی ماتر 29 لاکھ 30 ہزار ہے اسے اتنے بڑے آئوجن کی انومتی کیسے مل گئی دراصل فیفا ورشو کپ کے آئوجن کو لے کر دیکھا گیا ہے کہ ورشو کپ دیکھنے کے لیے 15 لاکھ سے زیادہ فینس آئوجن کرنے والے دیش میں پہنچتے ہیں دیکھا جائے تو درشکوں کی یہ سنکھیاں قطر کی کل آبادی کا آدھا ہے اور اتنے بڑے آئوجن اور اتنے سارے درشکوں کو ہینڈل کرنا قطر کے لیے بہت مشکل ہے قطر کو فوٹبال کے سب سے بڑے ایونٹ کا آئوجن کیسے مل گیا اس سوال کا جواب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں قطر دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں شمار ہے اور آروپ ہے کہ پیسے کے دم پر اس نے وشو کپ آئوجن کا ٹکٹ حاصل کر لیا عام طور پر قطر کا ایک آم ناغریک امریکہ کے ایک آم ناغریک سے دو گناہ زیادہ امیر ہیں اور پرتی ویکتی آئے کے حساب سے قطر اس دنیا کا سب سے امیر دیش ہے امریکہ کی پرتی ویکتی آئے قریب پچاس لاکھ روپے سال آنا ہے جبکہ قطر میں پرتی ویکتی آئے قریب ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے سال آنا ہے یعنی امریکہ کی پرتی ویکتی آئے سے دو گنی ورش دو ہزار دس سے ہی قطر پر آروپ لگ رہے ہیں کہ اس نے فیفا وشو کپ کا آئوجن پانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے قطر پر آروپ یہ بھی لگ رہے ہیں کہ اس نے وشو کپ آئوجن پانے کے لیے لابنگ کی ضرورت پڑھنے پر پر اس نے رشوت بھی دیا یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر نے فیفا وشو کپ آئوجن کے لیے ہونے والی ووٹنگ میں ڈیلیگیٹس کو اپنے پکش میں ووٹ ڈلوانے کے لیے رشوت دی تھی حالانکہ قطر نے ان آروپوں کو نکار دیا تھا دوہزار بائیس ورلڈ کپ کے آئوجن کا ٹکٹ قطر کو ورش دوہزار دس میں ہوئے چناؤں میں ملا تھا تب سے لے کر اب تک قطر پر یہ آئوجن پانے میں کی گئی دھاندلی کے معاملے میں کئی کیس بھی درج کیے جا چکے ہیں کئی دیشوں میں قطر کے خلاف معاملے چل رہے ہیں اس میں امریکہ فرانس اور سویڈزلینڈ جیسے دیش شامل ہیں فیفا کے کئی بڑے ادھیکاری اس معاملے میں دوشی بھی پائے گئے انہیں جیل تک بھی جا جا چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قطر میں ہونے والے وشو کپ آئوجن کو لے کر ویواد بڑھتا ہی جا رہا ہے قطر کو ملے وشو کپ آئوجن میں فیفا نے نیموں کو بھی درکھنار کیا تھا یہ دوسری وجہ ہے جس کو لے کر فیفا اور قطر پر دھاندلی کی آروپ لگ رہے ہیں فوٹبال فینس اور کھلاڑی اس آئوجن کو لے کر ویرود جتا رہے ہیں ہمیشہ سے فوٹبال وشو کپ کا آئوجن جون اور جولائی کے مہینے میں کیا جاتا رہا ہے اور قطر میں ہونے والا وشو کپ بھی پہلے جون میں ہی ہونا تھا لیکن جون کے مہینے میں قطر میں تاپمان چالیس ڈگری سلسیس سے زیادہ ہوتا ہے ایسے میں کئی کھلاڑیوں کے ڈاکٹرز نے تاپمان کو لے کر چنتہ ظاہر کی تھی اور جون جولائی میں وشو کپ کا آئوجن ہونے کی وجہ سے دنیا بھر کے فوٹبال کلب اپنے آئوجن کو بھی جون جولائی میں روک دیتے تھے لیکن یہ پہلی بار ہے جب قطر میں آئوجن سنشت کروانے کے لیے فیفا نے سبھی فوٹبال کلب کو نومبر دسمبر میں میچ نہ کرانے کا آگرہ کیا تھا تاکہ وشو کپ کا آئوجن ہو سکے فیفا نے ان باتوں پر پہلے دھیان نہیں دیا تھا لیکن جب کھلاڑیوں نے ویروت کیا تب اس نے کلب پر دواب بنا کر ان کے آئوجن اپنے وشو کپ کے لیے رکوا دیئے قطر میں وشو کپ کے آئوجن کو لے کر تیسرا ویواز جو ہے وہ ہے آئوجن کے لیے بنائے جا رہے انفراسٹرکچر کو لے کر یہ کام ورش دو ہزار دس سے ہی شروع ہو گیا تھا دراصل قطر کو جب وشو کپ میجبانی ملی تب اس کے پاس نہ میٹرو تھی نہ انٹرناشنل فوٹبال اسٹیڈیم تھے اور نہ ہی بڑی سنکھیا میں آنے والے فینس کے لیے ہوتلز تھے لیکن چونکہ کطر ایک امیر دیش ہے اس لئے اس نے وشو کپ آئوجن سے پہلے سب کچھ تیار کرنے کا پلان بنایا اس کے لئے اس نے ویدیشوں سے مزدور بلوائے ان مزدوروں کو یہاں بہت سوشت کیا گیا اسی کو لے کر کطر اور فیفا پر سوال اٹھ رہے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کطر کی انتیس لاکھ تیس ہزار کی آبادی میں اصلی ناغری کیول تین لاکھ ہیں یعنی انتیس لاکھ تیس ہزار جو ہم بتا رہے ہیں وہ جو کطر کی آبادی ہے اس میں کطر کے ناغری محض تین لاکھ ہیں یعنی کطر کے قریب نبی پرتیشت سے زیادہ لوگ ویدیشی مزدور یا کامگار ہیں اور فیفا کے اتنے بڑے آئوجن کیلئے جن مزدوروں کو کطر بلائیا گیا ان سے ایک خاص کانٹریکٹ کروایا گیا جس کے تحت انہیں بند ہوا مزدور بنا کر کام کروایا گیا جلدی سے جلدی ویشوکب آئوجن کا نرمان کارے پورا کروانے کے لیے دن رات ان سے مزدوری کروائے گئی ویشوکب کے آئوجن کو لے کر جو بھی انفرسٹرکچر بنایا گیا اس کے لیے ویدیشی مزدوروں کو کفالہ سسٹم کے تحت کطر بلائیا گیا کطر میں جتنے بھی مزدور یا کامگار آتے ہیں انہیں اسی سسٹم کفالہ کے تحت ہی کطر میں انٹری دی جاتی ہے کفالہ سسٹم اسے ہم آپ کو تین پوائنٹ سے سمجھا سکتے ہیں پہلا ہے کہ وہی ویدیشی مزدور کطر آ سکتا ہے جس کا خرچہ کطر کی کمپنی اٹھا رہی ہو دوسرا ہے کمپنی کے خرچ پر آنے والے مزدور کو ہر کام کے لیے کمپنی کی اجازت لینی ہوتی ہے اور تیسرا ہے کفالہ سسٹم کے تحت آنے والے مزدور ایک طرح کمپنی کی غلام ہو جاتے ہیں ان کو نہ نوکری بدلنے کی اجازت ہوتی ہے نہ ہی یہ کام چھوڑ سکتے ہیں نہ ہی یہ دیش چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کا ویزا رینیو ہوتا ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب انہیں کمپنی کی اجازت مل جاتی ہے اور اسی سسٹم کے تحت مزدوروں کو بلائیا گیا کفالہ سسٹم کے تحت آنے والے مزدوروں کے پاسپورٹ اور ویزا کطر کی یہ کمپنیاں جبرن رکھ لیتی ہیں اور کئی بار ان مزدوروں کو مہنوں تک سیلری بھی نہیں دی جاتی ان مزدوروں کو کمپنی کی شکایت کرنے کا بھی ادھکار نہیں ہوتا اور اگر کوئی مزدور کام کرنے سے منع کرتا ہے تو اسے جیل بھیز دیا جاتا ہے ہم آپ کو کطر کے ایک ایسے ہی بھارتی مزدور کا بیان سنواتے ہیں جو فیفا وشو کپ آئیوجن کے نام پر ہو رہی جاتی کے بارے میں بتا رہا ہے وہ بھی کفالہ سسٹم کے تحت کطر میں فنس گیا ہے کام پورا ہونے تک اسے کطر چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی ہم جب سائٹ پر کام کرتے ہیں تب فیفا ٹیم والے انسپیکشن کرنے بھی آتے ہیں ہم نے اپنے مشکلوں کے بارے میں انہیں کہنا چاہا ہمارے دکھوں کے بارے میں بھی لیکن ہمیں روکا گیا ہم ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی اور جب ہم اپنی شکایت درج کروا رہے تھے تب ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کمپنی کے لیے مشکل ہوگا اور سرکار ہی یہ کمپنی ہے اور ہمیں فیفا انسپیکٹر سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جب انہیں یہ پتا چل جاتا کہ فیفا انسپیکٹر آ رہے ہیں تب ہمیں کیمپ میں بھیج دیا جاتا تھا اور جب وہ چلے جاتے تھے تب ہمیں واپس سائٹ پر بھیج دیا جاتا تھا برود باکٹو دا کین ویشوکب کے آیوجن کو لے کر قطر اتنی جلدی میں تھا کہ کفالہ جیسے نیم کے ذریعے ہو رہے سوشن پر اس نے دھیان نہیں دیا لیکن ایمنیسٹی انٹرناشنل اور ہیومن رائٹس وات جیسے کئی غیر سرکاری سنگٹنوں نے اس مدے کو لے کر پوری دنیا میں قطر پر سوال اٹھائے ایمنیسٹی انٹرناشنل کے مطابق فیفا ویشوکب آئوجن کے لیے کیے جا رہے نرمان کے دوران ورش دوہزار دس سے دوہزار بیس کے بیچ پندرہ ہزار اکیس مزدوروں کی موت ہو چکی ہے اور ان کا عروب ہے کہ اس کام کے لیے آئے مزدوروں کو ویتن اور ہلت انسلنس بھی نہیں دیا گیا ہے ایمنیسٹی کے مطابق کفالہ سسٹم کے تحت آئے مزدوروں سے رات دن زبردستی کام کروایا گیا تاکہ آئوجن ٹھیک سے پورا ہو سکے قطر میں ویشوکب آئوجن کے نام پر ہو رہے مزدوروں کے سوشن کو لے کر جرمنی کے ایک فوٹبال میچ میں ویرود جتائے گیا بائن مونک فوٹبال کلب کے ایک میچ میں فینس نے قطر ویرودی بینر لگایا تھا اور اس بینر کے ساتھ ہی ایک ٹویٹ بھی کیا گیا اس ٹویٹ میں لکھا گیا کہ پانچ ہزار سات سو منٹ کے فوٹبال کے لیے پندرہ ہزار مزدوروں کی موت شرم آنی چاہیے علاقی فرانس جرمنی انگلینڈ جیسے دیشوں کے ویرود کے بعد قطر نے اسی سال جنوری میں کفالہ سسٹم کے نیموں میں کچھ بدلاؤ کیا تھا جس سے یہ لگے کہ مزدوروں کا سوشن نہ ہو سکے لیکن یہ وشو کپ آئیوجن کو سفل بنانے کے لیے مزدوروں کا سوشن تب بھی ہوتا رہا قطر کے نیموں کو لے کر فوٹبال فینس کافی نیراش ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس کو لے کر قطر کا ویرود ہو رہا ہے قطر کے خانون اسلامی شریعہ سے پروہاوی تھے اور اسی وجہ سے کئی نیم ایسے ہیں جن کو لے کر یوروپی فینس ناراض ہیں کیونکہ ان کے مطابق قطر کے نیم ویکتگت سوطنترتہ کا ہنن ہے قطر نے وشو کپ دیکھنے آنے والے فوٹبال فینس کے لیے کچھ خاص نیم بھی بنائے جیسے میچ کے دوران بیئر وہ نہیں پی سکتے فوٹبال دیکھنے والے جانتے ہوں گے کہ پشمی دیشوں میں فینس میچ کے دوران بیئر پیتے رہتے ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں اور قطر میں فوٹبال فینس سلیولیس یا پھر شوٹ کپڑے بھی نہیں پہن سکتے ہیں فوٹبال فینس میچ کے دوران یا سارجنک جگہوں پر پریم کا پردرشن نہیں کر سکتے ہیں پاردرشی کپڑے پہننے پر بھی پابندی ہے فوٹبال فینس کو قطر میں کندھے اور گھٹنوں کو ڈھکنے کی سلا دی گئی ہے قطر میں فوٹبال فینس کے فوٹوگرافی کرنے پر بھی پابندی ہے قطر میں سملینگکتہ اپراد ہے اس لیے کروس ڈریسنگ پر پابندی ہے کروس ڈریسنگ کا مطلب ہے لڑکی کے کپڑوں میں لڑکا یا پھر لڑکے کے کپڑوں میں لڑکی اس کے علاوہ پوک پر پابندی ہے یعنی قطر میں فوٹبال فینس کے لیے بنائے گئے یہ نیم ایسے ہیں جن کو لے کر وشو کپ کھیلنے والے بتیس دیشوں میں سے ستائیس دیشوں کے فینس نیراش ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بیئر بنانے والی کمپنی بڈوائزر اس فوٹبال وشو کپ کا اوفیشل اسپانسر ہے لیکن قطر کے نیموں نے بڈوائزر کو بھی اب سوچنے پر مجبور کر دیا ہے دراصل قطر میں نئے نیموں کے مطابق اسٹیڈیم کے آس پاس شراب کی ایک بھی دکا نہیں ہوگی اور فینس کے لیے بیئر پینے کی جگہ پہلے سے تیہ کی گئی ہے جسے فین زون کہا جا رہا ہے اور یہ فین زون اسٹیڈیم کمپلیکس کے پاس ہی بنائے جائے گا یعنی میچ کے دوران کوئی بھی فوٹبال فین بیئر نہیں پی سکے گا اور قطر کے نیم کے مطابق جو فین زون بنائے گئے ہیں وہاں بھی میچ کے پہلے اور میچ کے ایک گھنٹے بعد تک ہی بیئر ملے گی وہ بھی کیول چار اور بیئر کی قیمت بھی ہے بارہ سو روپے تاکہ وہ کم بھی کے اور اس نیم کی وجہ سے فوٹبال کے یوروپیے اور امریکی کینیڈینز اور آسٹریلیای فینس کافی نہیں راش ہیں وہ اس طرح کے نیموں کو ویکتیگت سوطنترتہ کے خلاف مانتے ہیں وشو کا الگی بی ٹی کیو سمودائے بھی قطر کا ویروت کر رہا ہے دراصل قطر میں سملنگکتہ اپراد ہے اور یہاں پر سملنگک لوگوں کو دس سال کی سزا کا پرافدان ہے ایسے میں دنیا کا الگی بی ٹی کیو سمودائے قطر میں وشو کب کے آئیوجن کا ویروت کر رہا ہے ابھی حالی میں قطر وشو کب کے آئیوجن کے ایمبیزڈر خالد سلمان کے ایک بیان کے بعد یہ ویروت اور بھی بڑھ گیا تھا انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سملنگکتہ مانسک روگ ہے موسیقی خالد سلمان قطر کی فوٹبال ٹیم کے کھلاری رہ چکے ہیں اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب فینس کو ہمارے دیش میں آنا ہے تو ہمارے نیم ماننے ہی ہوں گے اسی وجہ سے فوٹبال فینس قطر میں ہونے والے وشو کب آئیوجن سے ناراض ہیں الگی بی ٹی کیو سمودائے کا سمرتن کرتے ہوئے جرمنی کے پرپس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے یہاں وشو کب فوٹبال میچ نہیں دکھائیں گے فوٹبال وشو کب کی میجبانی قطر کو ملنا ہی ایک بڑا ویواد تھا اس کے بعد سے اس ویواد میں ہر دن کوئی نہ کوئی نیا ویواد جڑتا ہی چلا گیا ہم آپ کو ایک خاص تصویر دکھانا چاہتے ہیں جو تصویر ہے وہ ہے سپ بلیٹر کی سپ بلیٹر کو ہارڈکور فوٹبال فینس ضرور جانتے ہوں گے جو ان کو نہیں جانتے ان کو بتا دے کہ سپ بلیٹر آٹ بار فیفا کے عدیقش رہ چکے ہیں اور ورش 1998 سے لے کر ورش 2015 تک سپ بلیٹر کی انٹرناشنل فوٹبال کے ہی وہ سروے سروہ تھے ان کا ذکر ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ کطر کو جب وشو کب کی میجبانی ملی تب سپ بلیٹر ہی فیفا پریسیڈنٹ تھے اور کطر کو میجبانی دینے کے سپ بلیٹر کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہ بھی کہا جاتا ہے اس لئے کطر کو میجبانی دینے پر ہوئے ویواد کا دوشی بھی سپ بلیٹر کو ہی مانا جاتا ہے سپ بلیٹر نے سترہ سال بعد ورش 2015 میں اپنے پرد سے استیفہ دے دیا تھا یہ وہ سمیہ تھا جب کطر کو وشو کب کی میجبانی دینے کے معاملے میں کئی دیشوں نے کیس درج کروا دیئے تھے اور ورش 2015 میں سوڈجر لینڈ میں فیفا کے ساتھ ادھیکاریوں کو پولیس نے پکڑا تھا اور ان پر آروپ تھا کہ انہوں نے رشوت لے کر کطر کی میجبانی کے پکش میں ووٹنگ کی تھی ان گرفتاریوں کو دیکھتے ہوئے ہی سیپ بلیٹر نے اپنے استیفہ دے دیا تھا اب آپ کو ایک تصویر اور ہم دکھانا چاہتے ہیں اس میں سیپ بلیٹر پر ایک پریس کونفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پترکاروں کو سمبودیت کر رہے تھے کہ تب ہی کطر کو میجبانی دینے کے ویواد کا ویروت کرنے والوں نے ان کے اوپر ڈالر فیک دیا پردرشنکاریوں نے سانکیتک روپ سے سیپ بلیٹر کے اوپر نوٹ فیک کریے جتایا کہ وہ پیسے لے کر میجبانی دیتے ہیں اور اس کے ویروت کے بعد ہی سیپ بلیٹر سکتے میں آگئے تھے اور جلد ہی انہوں نے فیفا کے ادھیکش پت سے استیفہ دے دیا اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فوٹبال ویشو کپ کی میجبانی کو لے کر کطر نے کس طرح سے فیفا کے ادھیکاریوں کو پیسے دے کر خرید لیا اسی کا ویروت ویشو میں ہو رہا ہے اسی ویواد کا وستار کطر کے روڑی وادی نیم اور الگی بی ٹی کیو سمودائے کا ویروت ہے فوٹبال ویشو کپ شروع ہونے میں ماتر چار دن رہ گیا ہے اور اس آئیوجن میں کافی پہلے سے ہی آن لائن اور آف لائن بائیکوٹ کطر ٹرین کر رہا ہے اس سے جوڑی کئی تصویریں ہر دن وائرل بھی ہو رہی ہیں کئی دیشوں میں فوٹبال فینس الگ الگ سٹیڈیا میں کطر کی میجبانی کا ویروت کر رہے ہیں اور کئی فوٹبال کھلاڑی اور ٹی میں بھی سملنگکتہ کے مسئلے پر اپنے طریقوں سے کطر کے نیموں کا ویروت کر رہے ہیں جیسے الگی بی ٹی کیو سمودائے کے سمرتن میں ڈینڈمارک کے کھلاڑی اپنے ساتھ اپنے پریوار کو کطر لے کر نہیں جا رہے ہیں جرمنی کے فوٹبال کھلاڑی لیون گورتیزگا نے بھی کطر میں ہو رہے آئیوجن کا ویروت کیا تھا اور کطر فوٹبال وشوکب کے ایمبیزڈر خالد سلمان کے سملنگکتہ کے خلاف دیئے گئے بیان کے بعد لیون نے اس سوچ کا ویروت کیا تھا انگلینڈ کی ٹیم نے سانکیتی روپ سے کطر کا ویروت کیا ہے اور انگلیش ٹیم جس پلینز میں کطر پہنچی ہے اس پلین کا نام رینبو رکھا گیا ہے پلین میں پینٹ کیے گئے ویکتی کے جوتے پر بھی اندر دھنوش کے ساتھ رنگ ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انگلیش ٹیم کے کھلاڑی ہر میچ کے دوران ایک ہینڈ بینڈ پہنیں گے جس پر لکھا ہوگا واللو ایسا کر کے انگلینڈ کی ٹیم سملنگکوں کا سمرتن اور کطر کا ویروت کر رہی ہے وہیں امریکی ٹیم نے اپنا لوگو بدلا ہے اس لوگو میں اندر دھنوش کے ساتھ رنگ شامل کیے گئے ہیں اندر دھنوش کے ساتھ رنگوں کو الگ بی ٹی کیو سمودائے کا پرتیق مانا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے دھرتی پر ہر ویکتی سمان ہے کطر کی میجبانی کی ویروت میں بھلے ہی آوازیں اٹھ رہی ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ بیس نومبر کے فوٹبال کا مہا آیوجن شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ پہلی بار ہے جب فوٹبال وشوکب کے آیوجن کو لے کر کسی دیش کے خلاب پوری دنیا میں ویروت ہو رہا ہے اور یہ بھی پہلی بار ہے جب کسی دیش پر وشوکب کی میجبانی پانی کو لے کر رشوت دینے لابنگ کرنے جیسے گمبیر آروپ بھی لگ رہا ہے موسیقی